سہر آمیر انسان بنایا ہے کہ ایک بندے کا گدہ جو ہے وہ سوست ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ حکیم سے جا کے دوائی لیتے ہیں یعنی انسان بنایا ہے تربیت کی وہ دہاتی بڑا احران ہوئے یہاں گدھوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں تو وہ اب آگے دیکھ لیے جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے اس نے کیا بیان کیا وہ بیٹارہ اس کو نہیں پتا تھے شہری زمان کے محورے مارنی نہیں بس انوائن کرنا کہ دلتے پہ کرتا ہے تو وہ اپنا گدھا لے کر آجا قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو اب قاری صاحب کو مزاک سو جا انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بے وکوف ہے قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ مسالہ لگانا پڑے گا انسان بن جائے گا ٹھیک ہے سمجھیا وہ تین چار دن کے بعد آیا قاری صاحب میرا گدھا انسان بن گیا اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگیا تھا وہ نورمل انسان نہیں آلہ درجہ کا انسان بن گیا چھوڑے چھوڑے بچے مزاک اڑھا رہے ہیں اور وہ جان پور کا قاضی بن گیا ہے جج بن گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے جو سوری تیرا گدہ ہے جو جو ہے نا میں نے جان پور کا جج بنا دیا حالکہ اس کی تو اوقات یہ ہے اسے کوئی گلی کی مسجد کا امام بھی نہ رکھے اب یہ گیا جان پور قاضی صاحب بیٹھے پر فیصلے کرنے ہیں یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کمالے تھے قاضی کو غصہ آیا کیا مسئلہ ہے بھائی پھر گھاس لائے ہیں نا تو حاجی صاحب کو غصہ ہے کیا کہہ رہے ہیں زیادہ غصہ نہیں کر؟ تو گزہ تو تجھے مسائلہ زیادہ لگیا جا ہوں